دوستو یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی ایک گانو میں ایک کسان رہتا تھا جو دودھ سے دہی اور مکھن بنا کر بیچنے کا کام کرتا تھا ایک دن اس کی پتنی نے اسے مکھن تیار کر کے دیا وہ اسے بیچنے کے لیے اپنے گانو سے شہر کی طرف روانہ ہوا وہ مکھن گول پینڈو کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر ایک پیڑے کا وزن ایک کلو تھا شہر میں کسان نے اس مکھن کو ہمیشہ کی طرح ایک دکاندار کو بیچ دیا اور دکاندار سے چائے پتی چینی تیل اور سابون وغیرہ خرید کر واپس اپنے گام کو روانہ ہو گیا کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کیا پھر اسے خیال آیا کی کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے اس نے پیڑے کا وزن کیا وزن کرنے پر اسے معلوم پڑا کی پیڑا صرف 900 گرام کا تھا حیرت اور غصے سے اس نے سارے پیڑے توڑ ڈالے لیکن کسان کے لائے ہوئے سب ہی پیڑے 900 گرام کے ہی نکلے اگلے ہفتے پھر کسان ہمیشہ کی طرح مکھن لے کر جیسے ہی دکاندار کی دہلیز پر چڑھا دکاندار نے کسان سے چلاتے ہوئے کہا دفع ہو جا تو کسی بے ایمانی اور دھوکے باز شخص سے کاروبار کرنا پر مجھ سے نہیں وہ آگے بولا 900 گرام مکھن کو پورا ایک کلو کہہ کر بیچنے والے شخص کی وہ شکل بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا دکاندار کی بات سانتی سے سننے کے بعد کسان نے بڑی ہی ونمرتہ سے دکاندار سے کہا میرے بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو ہم تو غریب اور بیچارے لوگ ہیں میری مال تولنے کے لیے باڑھ خریدنے کی حیثیت کہا میں آپ سے جو ایک کلو چینی لے کر جاتا ہوں اسی کو تراجو کے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں اتنے ہی وزن کا مکھن تول کر لے آتا ہوں تو دوستوں اس سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ جو ہم دوسروں کو دیں گے وہیں لوٹ کر ہمارے پاس واپس آئے گا چاہے وہ عزت سممان ہو یا پھر دھوکھا